السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آؤ اقیدہ سیکھیں سبق نمبر تین میں آپ کا استقبال کیا جا رہا ہے آج کی اس مجلس میں ہم یہ جانیں گے کہ حاجت روا یعنی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے سوال جواب کے انداز میں بہت آسان انداز میں آپ کے سامنے پیس کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے ناظرین حاجت روا کا کیا معنی ہے جواب حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے والے کو حاجت روا کہا جاتا ہے اچھا حاجت روا کون ہے حاجت روا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے کیا اللہ تعالی کے علاوہ بھی کوئی حاجت روا ہو سکتا ہے نہیں جناب اللہ تعالی کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھے تو کیا ہوگا اگر کوئی اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو بھی حاجت روا سمجھ رہا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے اور ایسا سمجھنے والا مشرک کہلاتا ہے اللہ تعالی کے علاوہ کوئی اور حاجت روا کیوں نہیں ہو سکتا جواب اس لئے کہ بندوں کے پاس اللہ تعالی کے خزانوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے اولاد اللہ ہی دے سکتا ہے کاروبار میں فیدہ اللہ ہی دیتا ہے بیماریوں کو وحی لاتا ہے شفا بھی وحی لاتا دیتا ہے الغرز ہر چیز اسی کی قدرت میں ہے اس میں بندوں کا کوئی اختیار نہیں ہے اس لئے بندے کسی کی حاجت پوری نہیں کر سکتے ہیں اچھا امبیاء کرام اولاد کس سے مانگتے رہے جواب امبیاء کرام بھی اولاد اللہ ہی سے مانگتے رہے اچھا جناب یہ بتائیں کیا قبروں میں آرام کرنے والے اولیاء اولاد نہیں دے سکتے کیسے دے سکتے ہیں جناب یہ بات سوچنے کی ہے کہ قبروں میں آرام کرنے والے اولیاء اپنی زندگی میں کسی کو اولاد دینے کے قابل نہیں تھے تو مرنے کے بعد کیسے دینے کے قابل ہو گئے لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں کیا کبھی حیوانات کو کسی قبر پر اولاد مانگتے ہوئے دیکھا ہے نہیں اچھا پھر ان کو کون دیتا ہوگا ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے جیسے جانوروں کو اللہ تبارک وطل اولاد دیتا ہے اسی طرح انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے بعض لوگوں کی قبروں پر نظر ماننے کے بعد اولاد ہو جاتی ہے پھر یہ کیا مطلب ہے میرے بھائی مشرقین اور کفار بھی یہی کہتے ہیں کہ بتوں کا نظرانہ دینے سے اولاد مل جاتی ہے اور ان کا اولاد ہو بھی جاتی ہے کیا آپ یہ کہیں گے کہ بت بھی اولاد دینے والے ہیں نہیں نا ان کو بھی اللہ ہی اولاد دیتا ہے جس طرح بتوں سے اولاد مانگنا غلط ہے اسی طرح قبروں میں آرام کرنے والے اولیاء سے اولاد مانگنا بھی غلط ہے کیونکہ ان کی اختیار میں کچھ نہیں ہے جس کے اختیار میں ہیں اس سے مانگنا چاہیے جس کے اختیار میں نہیں ہے اس سے مانگنا غلط ہے کیا انبیاء کرام اور اولیاء بھی ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے ہیں نہیں جناب حاجت روائی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں نہ انبیاء شریک ہو سکتے ہیں نہ اولیاء کرام شریک ہو سکتے ہیں اچھا جناب یہ بتائیں کہ مختارِ کل کا کیا مطلب ہے جواب جس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہو اسے مختارِ کل کہتے ہیں اچھا پھر ہر چیز کا اختیار کس کے پاس ہے ہر چیز کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اچھا جناب یہ بتائیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختارِ کل نہیں ہیں بلکل نہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختارِ کل نہیں یعنی ہر چیز کے مالک آپ بھی نہیں اگر آپ مختارِ کل ہوتے تو تمام لوگوں کو مسلمان بنا لیتے خاص کر اپنے چچابو طالب کو بھی مسلمان بناتے اور مکہ سے مدینہ جانا بھی نہیں پڑتا زندگی میں کوئی تکلیف بھی نہیں آتی نہ صحابہ کرام پر کوئی تکلیف آتی نہ اپنے گھر والوں پر کوئی تکلیف آنے دیتے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا نہ بلکہ بے شمار تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اس کا مطلب آپ مختارِ کل نہیں تھے اگر ہر چیز آپ کی اختیار میں ہوتی تو اتنی تکلیفوں کی نوبت بلکل نہیں آتی اچھا بعض لوگوں خیال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھو چاہے کر سکتے ہیں کیا یہ صحیح ہے جواب بلکل غلط ہے جناب اگر ایسا ہی ہوتا نا تو جنگ احد میں ستر صحابہ کرام شہید نہیں ہوتے مسلمانوں کو اتنا بڑا خسارہ اٹھانا نہیں پڑتا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ صحابہ کرام کو تکلیف دینا چاہتے تھے بلکل نہیں اگر آپ جو چاہے کر سکتے تھے نا تو آپ نے صحابہ کرام کو تکالیف سے بچایا ہوتا لیکن صحابہ کرام نہ تکلیف سے بچ سکے نہ اللہ کے رسول کے گھر والے تکلیف سے بچ سکے نہ خود اللہ کے رسول تکلیف سے بچ سکے اگر آپ جو چاہے کر سکتے ہوتے تو یہ سارے کے سارے تکالیف سے لوگوں کو بچا سکتے تھے لیکن آپ بچا نہیں سکے جس کا مطلب یہ کہ اللہ کا رسول چوچا ہے نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکم سے ہی سب کچھ ہونے والا ہے اگر انبیاء اور اولیاء مختار کل نہیں ہیں تو ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جاتا ہے جواب ہم اور وہ بشر ہیں وہ بھی اور ہم بھی اللہ کے بندے ہیں اللہ کی صفت میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں انبیاء کرام دنیا میں سب سے افضل ہوتے ہیں اسی طرح اولیاء کرام کا مقام بھی عام انسانوں سے بہت اونچا ہوتا ہے لیکن وہ بھی بشر ہیں ہم بھی بشر ہیں ان کا مقام بڑا ہے لیکن ہمارا مقام ان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے یہ دونوں بشریت میں برابر ہیں لیکن مقام مرتبے میں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں آئیے جناب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اسلام کو صحیح سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما اگلے درست کا انتظار کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ